تمور مرزا ہے بیٹنگ پہ ساتھ دے رہے ہیں وصیم لیفٹی بالنگ پہ آئے ہیں قادر فرام کشمیر سے ہیوی گو دو ونڈائی ماچ تمور مرزا وصیم لیفٹی سامنے قادر کشمیر پہلی بال تمور مرزا کریں گے سامنا بال بلا میچ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ضرور اپنی پہلی بال شار گھلے ہیں شار گھلے ہیں پہلی بال پہ ہوئے ہیں پہلی بال پہ تیمور مرزا پہلی بال تھی کیچ پکڑا ہے کس نے عثمان پٹھے نے پہلی بال تھی کادر بخش کی آؤٹ دے دیا گیا ہے کس کو تیمور مرزا کو کانیو بلیف دائٹ ہیلو ٹیچ گیا پہلی بال پہ آتے ہی کادر بخش ینگ ٹیلنٹ ینگ بولر فرام کشمیر فرام پاکستان پہلی بال پہ ہی کیچ آؤٹ کروایا ہے کس کو تیمور مرزا کو اب آگئے ہیں بیٹنگ پہ ناصر پتھان وسیم لیفٹی ہوں گے بیٹنگ پہ آٹھ آٹھ اوبروں کا میچ ہے آج آگا گیف ہے میری مردان عثمان پٹھا چھوٹا فانہ فرکان شاہ قادر بخش میر دوسری بال اوہ زبردس بال کراس ہوا ہے فل کراس ہوا ہے وائد بال پہلا آور پہلی ننگز اوہ آئی تنگ لیک بائی یا بائی ہوا ہے وائد بال امپیر کا فیصلہ لیک بائی امپیر کا فیصلہ پانہ پینڈی تیسری بال اسیم لیفٹی سلو ون کیا ہے قادر کشمیر نے ایک لانس کے لی کھیلا ہو اسیم لیفٹی نے بلکل جی فل اس وقت کراوڈ بھی آج ماشاء اللہ چوتھا کوارٹر فائنل قادر کشمیر شاٹ کھیلا ہے پینڈر موجود آؤٹ ناصر پتھان بھی ہوئے آؤٹ پہلی دو دکھیں پہلے آور میں قادر کشمیر کے نام قادر کشمیر سامنے عمر شیخ اپورا کیا یہ تین وقت کھیلے سکیں گے آخری بال اوہ کٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن بال بال بچے ہیں آخری بال قادر کشمیر سامنا کریں عمر بھائی شیخ اپورا کا پہلی اننگز اوہ لیگ بائی احتیاط سے کھیل رہے ہیں آٹھ اوبروں کا گیم ہے آٹھ اوبروں کا میچ ہے اب آئے ہیں عثمان پنڈی عثمان صیف سامنا کریں گے کس کا عمر بھائی شیخ اپورا کا چار رنز پہلے اور میں دوسرا بال بورڈ کیا ہے بورڈ کر دیا ہے عثمان پنڈی نے کس کو عمر بھائی شیخ اپورا کو اب عثمان پنڈی سامنا کریں گے کس کا آسان چٹے کا چار سکورت تین آؤٹ دوسرا آور ایک بال دوسری بال ہیوی گو اوہ زبردست بال کیا ہے چٹے کا پہلی بال پہ چوکا بلکل جی آسان چٹا آتے ہی بانٹر کی ہے پہلی بال پہ آسان چٹا نے پیر مائل میں آؤسٹینڈنگ بیٹنگ کی تھی پل پل لگایا ہے چوکا اوہ بلکل پاس سے گزرا ہے وکٹ کے فلٹاس بال تھا تھا بال دوسرا آور پہلی اننگز اوہ شوٹ کھیلہ ہے شوٹ کیان یو بلیو دیت چٹا بے ہوئے آؤٹ لٹیج گئے ہیں نہیں رول دا گئے ہیں آپ پر چس بڑی آئیے آئے شباز گولڈرا کا اندہ کیٹ شباز گولڈرا یو بیوٹی کراؤڈ کا آپ یہاں پہ آواز بھی سن سکتے ہیں آج کاندروں کے ساتھ سمی فائنل بلٹاس بال لیکن صحیح سی بال پرومر میڈل ہوا نہیں ایک رنز بارہ سکور پہلا دو آور کمکلیٹ آؤٹ ہونے والے چار آٹھ رنز دیٹر نائیم بالنگ کریں گے زہیر کاجہ کو تیسر آور پہلی بال پہلی اننگز شوٹ بلکل جی رہول دیورٹ بنے ہوئے کمران نواز بھائی ایک ایک رنز کے لیے گھیل رہے ہیں آور کے ڈاکٹر نائیم سامنے اوہ سیم لیفٹی دونہ لیفٹی فلٹاس بال کھیلہ ہے آہ مائی گوڈنس ہاتھ پہ لگے گیند اوپر گئی ہے چھباز گولڈرہ کے کیچ ہو سکتا تھا یہاں پہ شباز گولڈرہ کا لیکن فنگر ٹچ ہوا ہے چھے رنز کے لیے ساتھ کورٹر فائنل شارٹ کھیلہ ہے شارٹ کھیلہ ہے چھے رنز واسیم لیفٹی سامنے زہیر کالیا پھلٹاس بال کھیلہ ہے گیند ہوا میں گیند ہوا میں پنڈی گیند کے نیچے بیر گول چوتھا بھی پچھا بھی ہوا میری مردان کیچ بگڑا ہے زہیر کالیا کا کین یوں بلیف دیکھ چوتھی آخری بال تقریبا تقریبا عثمان پنڈی کی شاٹ کھیلا ہے گیپ شاٹ ہے فیلڈر موجود چار رنس قادر آئے ہیں پھر سے بولی کرنے کی قادر شاٹ گیرد ہوا میں میری مردان گیپ کے نیچے بلکل چھٹا بھی ہوا آؤٹ کیا یہ چالیس رنس بھی کر پائیں گے تامور کے فین قادر کشمیر کلیم ملتان شاٹ کھیلا ہے فیلڈر موجود نہیں ہے چار رنس کلیم ملتان آتی چوکر لگا دیا ہے قادر کشمیر سامنے ملتانی شاٹ کھیلا ہے دو بالے کھیلی ہیں پہلی دو پہ دو پونٹے کر دی ہے کس نے کلیم ملتانی نے دو بالے دس رنس خرم چکوال کی سائیڈ سے ہے شاٹ بلکل جی بنا کے مرہ ہے چھ رنس کے لیے کلیم ملتانی یہ بیوٹی چھٹا آور پہلی بال کلیم ملتانی فیس کریں گے سلو ون کیا ہے کلیم ملتانی آج کچھ الگی کھا کے آئے ہیں جو بھی بلے وہاں پہ پرفارم مرو مری دوسری بال شاٹ آور شاٹ دو بہترین چھکے مرو مری کو کلیم ملتانی ٹھٹا آور ٹھٹا آور ٹھٹا آور ٹھٹا آور ٹھٹا آور آور سائیڈی جوہا ہے فیلنر موجود علی موچی پہلی دو بالوں پہ سوالے باقی ایسی نگچی کلیم ملتانی فیس فول داس سامنے سامنے چھ رنس چھ رنس چھ رنس کے لیے لگا دیے کلیم ملتانی پہلی بال پہ شکر لگا دیا ہے وہ سیم لیفٹی سیونٹی سیون رنس ہو چکا ہے کھلنی ہوگی مجھے لگتا ہے یہاں پہ مولڈ کیا ہے میری مردان یو بیوٹی ساتھ بالے باقی آٹھ بالے سوری شاٹ کھیلا ہے نال جینا اینج نیو گالب انڈی آئی ہیل ریج گئے ہیں چہرانز کلیم ملتانی یو بیوٹی آخری بال شاٹ آئی مجھے لگتا ہے کلیم ملتانی تین چھکے لگے ہیں میری مردان کو آئی ہیل ریج گئے ہیں آخری بال دکٹر نائیم پہلا گیند ہے آٹھوی عمر کا پانچ بالے باقی اور سٹرائک ملا ہے کس کو کلیم ملتانی دکٹر نائیم سامنے کلیم ملتانی کلیم ملتانی فرقان شاید افراز کو سو سامنے ڈکٹر نائیم بول کیا ہے بلکل جی تین بالے بڑے امپورٹڈ تھی کلیم ملتانی کے لیے لیکن اب ٹوٹلی ویس ہونے والی ہیں تین بالے باقی ہیں ڈکٹر نائیم سامنے کریں گے کرنل زاہد کا فل ٹاس بال فل ٹاس بال لیکن شاٹ لگا نہیں ایک را آٹھ فاور پہلی ایننگز سامنے یاسین بولڈ آل آؤٹ آل آؤٹ ہو گئے ہیں تمور مرزا کی ٹیم اور ایک رنز کرنے تھے آٹھ آور میں اور آخری بال پر چیز ہوا تھا آج نائنٹی سکس رنز کرنے ہیں لیکن بالر آج چینج ہیں بیٹنگ لائن وہی ہے بالر آج استادوں کے استاد ہیں زہیر کالیا ان کے شگرد ہیں کرنل زہد پاکستان کا ملنگا وسیم کرم کے فیوریڈ افراز کھوسو ان کا ساتھ دیں گے بلہ منڈی اور ان کے ساتھ نیا ٹائلنٹ نیا خون یاسین کے پی کے پشاور سے زہیر کالیا سامنے فرکان شاہ ہیوی گو سیکنڈ رننگ سٹارٹ پہلی بال دوسری رننگز زہیر کالیا فرکان شاہ آمنے سامنے بڑا ہی امپورٹن میچ دو نوٹی مو کے لیے اوہ بال بال بچے ہیں اچھا بال تھا زہیر کالیا کا گوڈ لینڈ بال تھا بلکل جی کراؤڈ کا آپ پلیر دیکھنا باقی ہے آخری بال ہے پہلے اور کال دوسری رننگز کا شارٹ سامنے کھیلا ہے فیلٹر موجود لیکن چار رنز کوئی چانس نہیں کس کا فرکان شاہ چھوٹی بال دوسرا اور اوہ زہیر کالیا گینز بگا سکتے ہیں بگا لو لیکن یہ فرکان شاہ جکر شاہ کا چھکا بہترین چھو چھے رنز کے لیے ایفا کپ کراچی کھیلنے کے لائے ہوئے ہیں پانچی بال افراز کو سو بورڈ کیا ہے کس کو فرکان شاہ کو افراز کو سونے پاکستان کا ملنگا بولر بلکل شاہ آئٹ سائیڈ ایج ہوا ہے چھوٹا فانہ ہوا آؤٹ بلکل جی یاسین لیفٹی کے پی کے پشاوہ دیسی جو ور کا سامنا کریں گے اسمان پتھا پجتر تیتیس گیندو پہ چھوٹ گیند ہوا میں چٹا گیند کے نیچے اوہ مائی گاڈ what a catch can you believe that what a beauty آسان چٹا is outstanding آئٹ تین وکٹیں اور ایک وکٹ اگر بولر کے نام چھوڑ کے یہ وکٹ جاتی ہے آسان چٹے کے نام پہ بلکل جی پانچویں بال کریں گے یاسین لیفٹی سامنا کریں گے میری مردان کا شاہ میری مردان مردے میدان پہلی بال فیس کی لیک بائی دوسری بال فیس کیا چھرہ یاسین لیفٹی سامنا کریں گے کس کا میری مردان کا سکور ہو چکا ہے تقریباً ستا چھوڑیس شاہ دو بالوں پہ دو چھکے میری مردان کا پھر سے ایک بار بیسین کپ بیک اپنے ٹیم کے لیے رنز آ چکے ان تین بالوں پہ شاہ شباز گھوڑرا یو بیوٹی بنا کے مارا ہے لکی جنرے مارا ہے چھے رنز کے ایک بار زمت بار دیکھ لو شاہ ناصر پٹان ہے گیند کے نیچے او مائی گوڈ کیا دروپ کیا ہے صاحب میں چھے بھی کر رہا دیا ہے ناصر پٹان نے کیا نو بلیو دیٹھ آئی گن بلیو دیٹھ اٹھالیس رنز باقی شاہ گیند ہوا میں گیند ہوا میں لیکن چھے رنز جتنی تاریخ بھی جائے ڈاکٹر امیر کی تین چھکے لگا تیم کے پانچ اوور کے لیے آخری بال شاہ کھیلہ ہے کوئی چفیلڈر نہیں چھے رنز میری مردان یو بیوٹی چار چھکے لگا چکے ہیں میری مردان یا خان کی پلیوں کا محچہ کرنل زاہد سامنا کریں گے شباز گولڈے کا اٹھالی بالوں پہ چونتیس رنز باقی گیارہ کی ایوریج چھینوے رنز کا ٹارگٹ تھا اب تک سکور ہو چکا ہے ان کا چوہتر نام کرے گی چھے موٹر بائکس کرنل زاہد سامنا کریں گے میری مردان کا شاہ نہیں جی میری مردان مرد مردان بنے ہوئے آج پانچ چھکر لگا چکے ہیں اپنی ٹیم کے لئے لیکن جو بھی جیتے گا وہ تکر آئے گا خرمچہ کبارچات کم نظر سامنا کریں گے امیر امیری کا نو بال چھے رنز نو بال چھے رنز کس بھائی نے کومنس بڑے میچ کے بڑے پلیئر ہیں بلکل جی ایک ایک بال ایک ایک رنز ایک ایک چھکا کیمتی شاہ گیند ہوا میں چھتا گیند کے نیچے لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں کیونکہ ہے فری ہٹ نو بال بلا منڈی سامنے فلٹاس بال امپیر کا فیصلہ امپیر کا فیصلہ نہیں دیا ہے امپیر نے نو بال امپیر نے نو بال نہیں دی شباز گولڈرا پہلی بال پر آؤٹ ہوئے ایک بال امپورٹنس سنگل چھکا یا آؤٹ ان میں سے ایک ہوگا میں خیال میں سنگل لینے شاہی میری مردان کو اپس کی بات ہے پیسے یس یا سنگل کرنے جا رہے تھے لیکن چار رنز لگا دیا ہے میری مردان نے آٹھ رنز آخری ابھی دیکھنا ہے آٹھ کرے گا کون میری مردان آٹھ رنز ہو جائے گا کنفرم یاسین لیفٹی کے پی کے پی شاور سے سامنا کریں گے اسمان پنڈی کا ہیوی گو چھے بالے آٹھ رنز بلکل جی ایک رنز لینے کی کوشش کی تھی اسی میں کامیاب چھے چکے لگا چکے دو چکے لگا چکے میری مردان دو رنز لینے کی کوشش کریں گے بال ہے یہاں پہ دو رنز بلکل چرا لیے دو رنز چرا لیے ہیں میری مردان نے افراز کوسو تے فیلڈر چار گیندو پہ پانچ رنز بلکل چی سجدہ میری مردان کا اپنی ٹیم کے لیے میری مردان اگینس خورم چکوال جمعہ کے دن چاند چھے بجے پہلا آخری کوارٹر فینل ہوگا